میڈگر سٹور ہے میں مہنگائی کے حوالے سے بات کروں گا ایک سال پہلے جو کنڈیشن تھی نا دوائیوں کی جو دوائی ساٹھ روپے کی ملتی تھی آج وہ مل رہی ہے وہ سا روپے کی اور سمپل سی ایک جو اتحاد کے لوگ نا آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یار ایک بچے کو بکار ہے بروفین کا سیرپ دے دیں وہ ساٹھ روپے میں کام چلا لیتے تھے آج وہ سیرپ ہے نوے روپے کا اور دوسرا دودھ کے حوالے سے میں بات کروں گا جو میں اپنے بچوں کو بیماری کی وجہ سے دودھ نہیں دے سکتی اور وہ جو پندرہ سو کا ملتا تھا ایک سال پہلے آج وہ دودھ ملا ہے چھوی سو ساٹھ روپے کا اور ایک سمپل سی جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا اپنا جو اپنا اس کے چلکے کی حوالے سے دس روپے کا چلکا تھا آج وہ بیس روپے کا ہو گیا ہے اور اس کا پیکٹ دو ست تیس کا ملتا تھا آج وہ ہے پانچ سو تیس روپے کا یہ کنڈیشن ہے ایک سال پہلے اور آج کی اور عوام کا جو جینا ہے وہ بالکل محال ہو چکا ہے اب عوام کے پاس کوئی میں تیلر مہیسٹر ہوں مہنگھے کی وجہ سے جو پہلے کپڑے تین سو چار سو سوٹ سی لے کرتے ہیں اب انہیں تقریباً پچاس سو سوٹ سی لے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مہنگھے کی وجہ سے کوئی آدمی کپڑے سی لے کر رہے ہیں مطلب آنی رہا ٹھیک ہے پہلے سوٹ کی سی لے سے پانچ سو اگ ہو گیا تقریباً آٹھ سو ہزار سی لے ہو گیا اسی وجہ سے کوئی آدمی کپڑے مطلب دینے میں مہنگھے بہت زیادہ ہو رہی ہے لہٰذا میں عربانی کار کے کوئی مہنگھے کے بارے میں سوچا جائے عید کو دو دن رہ گئے ہیں ٹھیک ہے نا کپڑے کی مطلب کوئی کپڑے مجرے پاس دیکھ نہیں تھے کپڑے بہت سارے ہوتے تھے اذا آپ یہی کپڑے پڑے سلحی کرنے کے لیے اتنی مہنگھے ہو گیا کہ آدمی کپڑے نہ خرید سکتا ہے نہ سلحی کروا سکتا ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا میں عربانی کار کے مہنگھے کے بارے میں کچھ سوچا جایا ختم کیا جائے مہنگھے کو میرا نام عبدالمجید ہے مہنگھے نے تو ایسے سمجھو کہ ہماری کمر توڑتی ہے یہ میری قرینی کی دکان ہے ایک ڈبا بسکوٹ کا ہم پچھلے سال لے تھے پچاس سوپے کا تو وہ تیسی ساٹھ روپے کی سیل اب وہیں ڈبا ایسے سمجھو کہ ایک ڈبے کے دو ڈبے کا دیئے ہیں تو دیا ہمیں جو ایک ڈبے کیا ہے اس میں سے جو ایسے سمجھو کہ بچہ دیئے ہمیں تو ہم اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں کہ ہر سے زیادہ پہلے جو ایسے سمجھو کہ تین سو ساڑھے تین سو روپے کیلو لیتے تھے آج کے دور میں دیکھو کہ ساڑھے پانچ سو روپے کیلو گا گھی بک رہے ہیں اور پاک ہی سیلے ہم لیتے تھے چالی سو روپے کیا وہی تھے لیے ہم ڈیٹھ سو روپے کیلو گئے ہیں میں غریب آج بھی ہوں میں چھوٹی سی دھکان لگائی ہوئے اس میں میرا کیا گزارہ ہوگا بانی کرو پھوڑا جینا غریبوں کے بارے میں سوچو آپ تو جینا غریبوں کے بارے سوچ نہیں رہے ہو بار اپنی میں لگے ہوگا پہلے ایک سال پہلے جب میں کماتا تھا ایک ہزار رپیا تو اس میں سے جینا میرا سکر بھی گزارہ ہو جاتا تھا جب سمران خان کا دوت تھا اب جب سے یہ شباشی و نواشیو کی حکومت آئیے اب بھی ہمارا حضرہ نہیں چلتا تو ہم نمران ہے اور میری سپورٹس کی شاہب ہے سر مہنگئی پچھلے سال جو بیٹ تقریباً یہ آپ دیکھیں یہ بیٹ ہم ہزار پہ کا سیل کرتے تھے اور اس دفعہ یہ بیٹ تقریباً پچیس ہو گیا ہے مہنگئی کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے روزگار پر اتنا اثر پڑا ہے کہ ہم پریشان ہیں روزگار کی طرح سے اب ایک یہ گیند دیکھ لیں یہ ہم یہ گیند یہ تقریباً سو روپے کی سیل کرتے تھے اب یہی والا گیند دو سر پہ کا سیل ہو رہا ہے مہنگئی کی وجہ سے روزگار پر بہت اثر ہوا ہے سیل بھی نہیں ہو رہی اور اس مہنگئی کی وجہ سے جو ہے نا گھرونڈ عباد کم ہے مہنگئی کی وجہ سے جو بچے ہیں سکول کے وہ سمان سپورٹس کا نہیں خرید سکتے جس کی وجہ سے بہت مطلب پریشانی ہو رہی ہے بچوں کو سپورٹس ایکٹیویٹ پوری نہیں کر رہے ہیں اس وقت ہم مون مارکٹ میں موجود ہیں اور یہ دیکھیں عوام پر کوئی رش نہیں ہے جبکہ رات ہو چکی ہے اس نائم پہ تو سر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو اب یہ دیکھیں مہنگائی کی وجہ سے عوام نظر ہی نہیں آ رہی اور ہمارے ساتھ ایک دکاندار بھائی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا نام ہے آپ جی سہیل شاہ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کیا صورت ہے لے کاروبار کی کاروبار کی صورت ہے آپ کے سامنے ہیں جناب مہنگائی اتنی ہے کہ کاروبار بڑی کوئی مجبوری ہے کوئی ضرورت کے مطابق یہ آ رہے ہیں لیکن جو چار چیزیں لیتے تھے اب ایک چیز لیتے ہیں کیوں وہ ایک چیز لیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی مہنگائی ہے اپنے اسی چیز کو لیتے ہیں جس کے بغیر ان کا گزارانی ہوتا ہے بہت مگائی کے وجہ سے بڑی ایک مخصوص شاپنگ ہو رہی ہے آج کل بس آمالیکم آج ہم مارکٹ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہے جس کا پیکو کا سٹال ہے اور ہم ان سے بات چاہتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا عبیدلی عبید بھائی مجھے یہ بتائیں کیا صورت حال عید سر پر ہے اور آپ کا سوال بلکل خالے آپ کے پیکو والے فارق بیٹھے ہیں مشینیں آپ کی فارق بیٹھے ہیں فارق ہیں کیا کہیں گے کیوں کسٹمر کیوں نہیں ہے مارکٹ سر کسٹمر خوشحالی ہوگی تو کسٹمر ہوگا مہنگائی ہے وجہ مہنگائی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے عام روٹین میں اس سے زیادہ رش ہوتا تھا عام دنوں میں پچھلے سالوں کی بات کریں عام روٹین میں اس سے زیادہ رش ہوتا تھا یعنی کہ اس سے پہلے خان صاحب کا دور تھا دیر سال پہلے خان صاحب کا دور تھا اب سباہ شریف صاحب کا دور ہے کتنا فارق پڑا ہے آپ کا کر مہنگائی وجہ مہنگائی ہے ڈبل مہنگائی ہوگی ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو فرق ظاہر ہے لوگ اپنا چولا جلائیں شوپنگ کریں کپڑا ڈالیں چوتا لیں ککھانا کھائیں پیٹ بریں کیا کریں وہ مجھے یہ بتائیں آپ نے اپنے بچوں کے لئے شوپنگ کی ہے کتنا فرق پڑا ہے آپ کو کی ہے جہاں پہ بچے کو تین سوٹ لے کے دینے تھے وہاں پہ دو لے کے دینے ہیں جہاں پہ دو لے کے دینے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک لے کے دیا ہے چلو اس سے غزارہ کر کے نظام چلا لیتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مجودہ حکمرانوں کو مجودہ حکمرانوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بس شرم کریں جیسے گھر کا نظام چلاتے ہیں اپنے گھر کا ویسے ملک کو چلائیں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے ہمارا ملک ہے جس کو ہم نے سوار نے اور کسی نے نہیں سوار نہیں ہے بہت مہنگائی ہے مہنگائی میں ابھی تک میں نے اپنے بچوں کے کپڑے نہیں لیا اپنی کپڑے نہیں لیا جوتی بھی نہیں لیا کچھ بھی نہیں لیا مہنگائی ہے یہی وجہ ہے بل برائیں یا گیسے گیس کا بل برائیں مکان کا کرائے دوں اور اتنے خرچے ہیں ہر چیز مہنگی ہے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو کپڑے کہاں سے سلائیں گے بھائی کوئی کام نہیں فارق ہی ہے کام دھندہ رہی نہیں بھائی فارق بیٹھے ہیں اس میں اخرجات نہیں ہے چیز نے نکلی مہنگائی کی وجہ ہم خود پریشان ہے بھجن مہنگی ہو گئی میں کسٹروں کو بڑھاتے لیکن کسٹروں نے بلیف نہیں کرتا ہماری بات پر نہ پیسے بڑھتا چیز کے یعنی کہ ایڈ فون سے ہوتھ نکل جاتا ہے فون نہیں نکل جاتا ہم بھی مجبور ہم بھی پیچھے سے مہنگا لے کے آئے ہیں ہمارا بھی کام کرنا مجبوری ہماری نظر ہم نے چھوڑ دیں کب کا کیا حالات ہیں اتر کام کے بہت زیادہ حالات ہے گاغ آئی نہیں رہے کیوں گاغ نہیں آرہے داریت کے دین میں کسٹر آئی نہیں رہا کیا مہنگائی کی وجہ سے نہیں آرہے کیوں نہیں آرہے گیا پیسے نہیں ہے وہ عوام کے پاس مجبوری بھی بہت ہے عوام کے پاس اب دیکھتے ہیں پیسے بھی نہیں ہے ابھی نہیں 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 تو پہلے آپ جس ہو خان صاحب کے دور میں آپ کیسا کام کرتے تھے دکان پر کتنا کام ہوتا تھا خان صاحب کے دور میں خان صاحب کے دور میں بہت کام ہوتا تھا اب نواز شریف شباہ شریف کے دور میں کیا کام ہے کیا حالات جا رہے ہیں ادھر مارکیٹ کے مستر کا جو سب کے ساتھ ہیں اس مارکیٹ میں وہ الہ آدم گئے گئے اتنا دور ہے انسان کھائے جا شاپنگ کرے کیا کریں عید کے دن اب دو قریب ہے بچوں کو پچھلی ادھیں گزری ہیں ان کی نسبت سے بہت کم بہت کم کام بہت کم نہیں دو تین سال پہلے جو ہجے گزری وہ بہت بہت طرف آخری دو 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 تین دن کام ہوگا تو آدمی کیا کرے گا تو بھی بہت بارہ منتہ نہیں کھائے گا نا تین دن کی کمائی تو کیا کتنا فرق پڑ گیا مہنگائی کا وہ فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ بڑھا ہوگا فیفٹی پرسنٹ ہونا تو پھر آدمی کو سمجھ آجاتا چاہیے کہ یہاں پہ کتنا رش ہوتا تھا جو کہ اب نہیں ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ مہنگائی لینے والا پریشان اور دینے والا بدکان دار وہ کہہ رہا ہے کسمر آئے پر وہ آنے نہیں رہے کیسے آئے مہنگائی ہے سفید پوش ہے جو صاحب وہ بچارہ نہ کس کو کہہ سکتا ہے نہ وہ کس کو بول سکتا ہے وہ دعا اللہ کے آگے کرتا ہے تو اللہ صاحب پوری بھی کرتا ہے معاملاتی چیز کے نہیں ہے باقری بات آپ کو بھی اندازہ ہی ہے آپ ماشاءاللہ انٹریوی لینے کے لیے آئے ہیں آپ کو اپنے ماشاءاللہ کیوں کے لیے ہوں گے آپ کو اندازت ہو چکا ہوں گا یہی چیز ہوتی سامنے مجھے یہ بتائیں کہ اب موجودہ حکمرانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ کہ یہی کہ ہوش کے نہ ہون لے بھائی عوام کو دیکھیں عوام کا صورتی علکہ ہے عوام میں تو یہ نکلیں گے نہیں یہ کبھی ان سے پوچھا جائے کبھی عوام کا پوچھ لیتے کہ اب عوام میں بیٹھے پٹرول کو کلو بنا دیتا ہے لیٹر ہوتا چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ خود ہی ان چیزوں کو سوچیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ کلو کیا چیز بکھتی ہے اور لیٹر کیا چیز بکھتی ہے